اعوذ باللہ من الشیقون غجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیسی ٹپس پوائنٹ کے تمام ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے آج آپ یہ پھل جو اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کو شریفہ کہتے ہیں اس کے کھانے کا ایسا زبدست طریقہ اور اس کے مرد حضرات کے لیے فائدے بتاؤں گی اس کے استعمال کا ایسا نیا طریقہ جس کے استعمال سے آپ کا جتنی چلدی لمبا ہوگا اور اس کے ساتھ موٹا پن بھی آئے گا مطلب باند جیسا ہو جائے گا اگر آپ نے ڈاکٹر اور حکیموں کے پاس جا جا کر ہزاروں روپے خرش کر لیے ہیں بڑے بڑے حکیموں کے نسکے بھی کھائیں ہیں لیکن پھر بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا تو آج سے آپ یہ سستہ سا پھل کھانا شروع کر دیں آپ کے آنکھوں کے سامنے آپ کو اس کا فائدہ ملے گا اور آپ اپنے اندر خود تبدیلی محسوس کریں گے زکاور حص کے مریض کے لیے بہت بہترین پھل ہے چونکہ آج کل کے نوجوانوں میں یہ مسئلہ بہت زیادہ ہے خاص کر نوجوان لڑکے اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اگر آپ مجھ سے کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو کمٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ دیں کہ دیسی ٹیس پوائنٹ چانل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن پر بھی لاس میں کلک کر لیں تاکہ آپ کو میری ویڈیو سوزانہ ملتی رہے اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کریں سب سے پہلے آپ کو اس پھل کے کچھ اہم فائدے بتاتی ہوں جس سے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا مرد کے لیے کتنا ضروری ہے شریفہ ایک مشہور پھل ہے گردوں کے لیے نہایت مفید ہے اس کا ذائقہ بہت شیری ہوتا ہے اس کے کھانے سے جسم فربا ہوتا ہے اور جل کی خوشکی دور کرتا ہے پیاس کی شدت کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ گردوں کو طاقت دیتا ہے اس کے استعمال سے گردوں اور مسانے کی گرمی ختم ہو جاتی ہے جس سے پشاپ کی جلن دور ہوتی ہے ذکر کی گرمی ختم کرنے کے لیے شریفہ بہت مفید دوائی ہے آپ کے ذکر کا سارا داروں مدار آپ کے گردوں پر منحصر ہے اگر آپ کے گردے طاقتور ہوں گے ان میں خون کا دورانیاں تیز ہوگا تو پھر لمبائی اور سکتی خود با خود پیدا ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جن بھائیوں کی قطرے آتے ہیں ان کے لیے بہت مفید پھل ہے اور وقت خاص کو بھڑھانے کے لیے سب سے اچھا پھل ہے تو یہ تھے اس کے چند اہم فائدے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے دوستہ لائک اور شیئر ضرور کریں اور اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیسی ٹیپس پوائنٹ جنرل کو سبسکرائب کر لیں